بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹیولنٹس آپ کی یہاں پر پوم چنڈرن انڈرسٹینڈ ہیم کہ ہم نے ورڈ میننگ سب کمپلیٹ کر لیے ہیں اب آج ہم اس کے کچھ گرامر کے قوشنز کریں گے ایکسرسائز سی میں which is related to the use of may and might کہ کہاں پر ہم نے may کا ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے اور کہاں پر ہم نے might یوز کرنا ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کو model verbs کہا جاتا ہے اچھا جی اب یہ جو may کا ورڈ ہے ایک چیز ہوتی ہے probability ایک چیز ہوتی ہے possibility یعنی جب کسی چیز کے ہونے کے occurring کے chances زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں it is probable یعنی کہ یہ چیز 50% سے زیادہ chance ہے کہ یہ ہوگا it will happen یعنی کہ ایک چیز کے chances زیادہ ہے تو اس کی probability زیادہ ہے اس کی possibility زیادہ ہے وہاں پر we use may لیکن اگر کسی چیز کے ہونے کے chances کم ہو اس کی weak possibility ہو تو وہاں پر ہم might use کرتے ہیں instead of may similarly اگر ہمیں کسی سے کوئی permission لینے for example آپ اپنی class میں جب enter ہوتے ہیں تو آپ اپنی teacher سے کیا کہتے ہیں may I come in class تو وہاں پر ایک تو polite word ہوتا ہے can I come in class بھی ہو سکتا ہے لیکن may I come in class سوڑا سا polite بھی ہوتا ہے اور یہ آپ permission لینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ make a word use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کو کسی کو wishes جو ہے وہ دینی ہو کسی کو آپ کو good wishes دینی ہو تو وہاں پر بھی آپ make a word use کرتے ہیں that is may your sufferings decrease may Allah grant you his blessings ٹھیک ہے تو جب ہم جو ہے کسی کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم make a word use کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر کیا دیکھا کسی چیز کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو تب ہم make a word use کرتے ہیں permission لینی ہو یا good wishes دینی ہو تب بھی ہم make a word use کرتے ہیں on the contrary اگر ہمارے پاس کسی چیز کے ہونے کے چانسز کم ہو اس کی weak possibility ہو تو وہاں پر ہم might کا word use کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی polite suggestion دینی ہو polite suggestion آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی سے آپ بہت زیادہ لجاجت کر رہے ہوں یعنی کہ آپ کسی سے permission لے رہے ہوں لیکن وہ permission بھی آپ suggest کر رہے ہوں جیسے کہ please آپ میرے ساتھ رسہ کریں تو وہاں پر بھی ہم might کا word use کرتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی سے permission لے رہے ہوں کیا میں یہ کروں یا نہیں کروں کیا میں please یہ کروں یا نہیں کروں تو ہم وہاں پر یہ word might کا use کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم جب جو ہے وہ indirect speech کے اندر make or replace کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم might کا word use کرتے ہیں اب ایک exercise کرتے ہیں ہم یہاں پر students تو آپ کو یہاں پر اور زیادہ یہ clear ہو جائے گا تو question number one ہے ہمارے پاس the football match be cancelled اب اس کے اندر probability ہے شاید cancel ہو جائے اور chances زیادہ ہیں تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے the football match may be cancelled ٹھیک ہے اس کے بعد if we watch ٹی وی too long اگر بہت زیادہ ٹی وی دیکھیں گے تو chances زیادہ ہیں again probability زیادہ ہیں we may get into trouble تو ہم یہاں پر بھی کیا word use کریں گے may use کریں گے might use نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر possibility weak نہیں ہے بلکہ strong ہے if she saves enough اگر وہ جو ہے اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیتی ہے she dash just make it to college تو اس کے chances کم ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ college کی fees بھر سکے یا وہ اپنا جو ہے admission college میں کروا سکے تو اب کیونکہ اس کی weak possibility ہے پھر بھی chances زیادہ نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پیسے سے زیادہ رشوت کام آتی ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہاں کا جو test ہے وہ بہت difficult ہوتا ہو تو تب بھی وہ وہاں پر admission نہ لے سکے تو ہم یہاں پر کیا use کریں گے she might just make it to college یعنی اگر وہ پیسہ اچھا خاصہ save کر لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا college میں admission ہو لیکن اس chances زیادہ نہیں ہیں dash you live a long life and have many children اب آپ کسی کو یہاں دعا دے you live long اس طرح یہاں پر may you live a long life and have many children اس کے بعد آپ کو polite suggestion دے رہی ہے polite suggestion کے اندر ہم might i have some sugar in my tea تو ہم یہاں پر make a word use نہیں کریں گے بلکہ ہم might use کریں کہ کیا مجھے تھوڑی سی شگر مل سکتی اپنی چائے میں ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں پر آپ politely کسی سے پوچھ رہے ہیں they asked if they dash borrow our car possibility ہے یہ possibility بھی weak possibility نہیں ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ہماری car borrow کر سکتے ہیں تو جب ہم کسی سے کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں تو وہ پر ہم make a word use کر سکتے ہیں تو they asked if they may borrow our car لیکن یہاں پر students ایک چیز ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس they asked if they یہ indirect speech ہے اگر یہاں پر ہوتا ہمارے پاس ہم یہاں پر make a word use کرتے لیکن یہاں پر students یہ ہمارے پاس indirect speech کے اندر اور ہم نے بتایا ہے کہ indirect speech کے اندر جو make word ہوتا ہے وہ might سے change ہو جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا they asked if they might borrow our car ٹھیک ہے اس direct speech can could کے اندر change ہو جاتا ہے اور may might کے اندر change ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پر might آئے گا راشد dash not come to the play this evening as he is busy probably not یعنی weak possibility ہے تو راشد might not come شاید وہ نہ آئے because وہ busy ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر weak possibility ہے اس لئے ہم نے might not کا word use کیا next we have dash you have a long and prosperous life پھر سے ہم نے کسی کو good wish کیا تو ہم یہاں پر کیا word use کریں گے make a word use کریں گے کیونکہ جب ہم کسی کو good wishes دیتے ہیں تو وہاں پر make a word use کرتے ہیں تو i hope students آپ may or might use clear ہو go questions have queries on comment section میں پوچ سکتے ہیں thanks for watching the video till the end take care do subscribe to my channel Allah حافظ